موسیقی گوہانہ میں مدینہ گاؤں میں کل ہوئی یوک راجیش کی حتیہ کے معاملے میں پولیس نے روڈ جام کرنے والے اور پولیس پر حملہ کرنے والے پچیس سے زیادہ لوگوں کے قلاف معاملہ درج کر اور چودہ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے سب ہی کو آج عدالت میں پیش کر زمانت پر چھوڑ دیا گا ہے شب کا بھاری پولیس بل کی محضودگی میں پوسٹ رانوں کروا کر پریجنوں کو حوالے کر دیا گا ڈی ایس پی راجیف دیسوال نے بتایا کہ حتیہ کے معاملے میں ابھی تک ان کی آپسی رنجش کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں پولیس کئی لوگوں کو حراست میں لے چکی ہے اور جن سے پوچھتاش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ گوہانا کے گاؤں مدینہ میں کل کچھ بدماشوں نے ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی جس سے گرامینوں نے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر شب کو گوہانا کے فوارہ چونک پر رکھ کر جام لگا دیا اور آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کرنے لگے دیر شام تک معاملہ شانت نہیں ہوت تو گرامینوں نے شب کو روط تک پانیپت نیشنل ہائی وے پر لے جانے لگے اور ہائی وے کو جام کرنے کی کوشش کی لیکن پہلے سے وہاں موجود بھاری پولیس نے گرامینوں کو ہائی وے جام کرنے نہیں دیا اور ہلکا پولیس بل پریوک کرتے ہوئے جام لگانے والے گرامینوں پر لاتھی چارج کر گرامینوں کو گرفتار بھی کر لیا میرا چار بینے پہلے ایک لڑکا مار رہا تھا انہی بدماسوں کو جو آج مار گئے ہیں اجا یہ وہ کھیت میں آ رہا تھا جو مار گئے تھے اور یہ سکول میں جا رہا تھا لڑکی کا پیپر تھا اس کا پیپر دیوان کے لیے اجا یہ اوڈانگا نے کارم آئے ہیں وہے لڑکن مار گئے ہیں اور وہ ہی مار گئے ہیں جو پیچھلے وہ مار گئے تھے اور میں نے کئی بار پولیس کو کہ لیا ایس پی کو کہ لیا ڈی سی کو کہ لیا اڈی ایس پی کو کہ لیا اجی میری کوئرگوائی کوئی نہیں ہو رہی ہے نہیں اور وہے شریعہ مگم لگ رہے ہیں ملا نہیں بھائی ہم نے چار ٹیم گٹھیت کر رہا کھی ہیں ان کو موقع دین دیں گے ان کو ہند رہا گھوم رہا پگڑ رہا یہ کوئی گھوم نہیں رہے دے کوئی پگڑ نہیں رہے دے کسی کو بھی اپنا آرام تنوکری کر رہے تھے انہوں کو مرو چے کو جیو انہوں کوئی مطول نہیں جب میرا چوان لڑکا دوسرا پہلڑا مار دیا تھا جب بھی میں چار بھی نہیں ہو گئے اندورہ گھوم انہوں کوئی کاروائی نہیں کر رہا میری ڈیمانڈ یہ ہے میں ایش پی کو چاہ رہا ہوں ایش پی آو ہے اور جب تک ہم اپنا سنسال کرنی کریں گے داگ نہیں لگاویں گے آپنا لڑکا نہیں ٹھاویں گے سارا کون باڑا بیٹھا رہا ساب بتا دیا کتنی بار جا لیا ہم ان کے پاس چار بھی نہیں ہم کم تک کم بیسیاں بار جا لیا ہم ان گرامنے کو سمجھایا گیا تھا گاؤں سے جب لے کے باڈی کو چلے تب بھی لیکن وہ اس کو ہسپٹل میں لے جانے کی بجائے فوارا چونک پہ رکھ کے انہوں نے جام لگا دیا ان کو وہاں بھی سمجھایا اور انہوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں ایس پی صاحب سے ملنا ہے ایس پی صاحب بھی آگئے تھے ملوانے کے لیے ساری بات ہو گئی تھی لیکن کچھ ہے سواجک تتوہوں نے ان کے ساتھ مل کے اور جن لوگوں کی انہوں نے مانی وہ ساتھ لے کے اور اس باڈی کو لے جا کے اور انہوں نے اس ٹریکٹر ٹرولی کو اور اس باڈی کو کھڑا کر دیا آئی وے کے اوپر روتک ٹی پائنٹ ہوئے یہ کتر نمبر بھی جس کی وجہ سے وہاں سے اس کو اٹھایا گیا اور اس میں دو ابھی ہوگ درج ہوئے ہیں سیٹی تھانے میں ایک خوارا چونک پہ جام لگانے کا اور دوسرا آئی وے کے اوپر جام لگانے کا اس میں تیرہ آدمیوں کی گرفتاری ہوئی ہے جن کو ابھی ایس ایچو سیٹی نیائل میں پیش کریں گے یہی ان کا راستہ روپنے کا ماملہ ہے انہیں لوگوں کے ہیں کیونکہ کافی سارے آدمی تھے جو موقع پہ گرفتار ہوئے پکڑے گئے وہی گرفتار ہوئے باقیوں کے بارے میں انویسٹیگیشن جا رہی ہے پتیا میں جو بھی انہوں نے جس پہ شک جائر کیا ہے ان کے لیے ٹیم میں لگی ہوئی ہیں اور کچھ آدمیوں سے پوچھتاچ کی بھی گئی ہے رات میں اور باقیوں کو بھی جلد سے جلد گرفتار کر گیا جائے گا آر نیوز کے لیے گوہانا سے سنیل جندل کی رپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں